بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی طرح آج میں آپ سے چکن مسالے کی رسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے تین پیاز ایک لیسن کا جواز ایک انچ کا ٹکڑا ترک کا چاہ سبز مرچے لیسن چھیل لیا ترک ہم نے بریگ بری کٹ لیا پیاز کٹ لیا پھر ایک باول میں ہم نے پیاز لیسن ادر سبز مرچے نمک دادل لال مرچ ٹیس کے مطابق آپ ڈال لیں اور ہار کلاس پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے گرنڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا پھر دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے چکن میں مسالے کو ڈال دیا پندرہ میٹھ میں مینٹ کر کے رکھ دیا اس کے بعد آئل گرم کیا اور اس میں سارا چکن ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم ہم اس کو فرائی کریں گے یعنی 50% ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے فرائی کر کے تقریبا یہ ایک کلو چکن ہے پہلے ہم نے اس کی فورا سائر چینج نہیں کرنی تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ جو مسالہ ہے اوپر جو تھوڑا بہت لگا ہوا ہے وہ بالکل بھی اترے نہ دیکھیں کتنا ہے اس کا خوبصورت جو ہے کلر آ گیا ہے گولڈن سا ہاف کک ہوں گے یہ یہاں پہ فل کک نہیں ہوں گے پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے تقریباً آٹھ سے نو منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا میڈیم فلیم پہ اب اس کو نکال کے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ایک پتیلی میں ہم نے جو یہ گرائنڈ کیا وہ مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے اس کو ہم نے پکا لینا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے میڈیم فلیم پہ بہت تیزہ آپ کے مت پکائیے گا اس طرح مسالہ نیچے لگ جائے گا سالن کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جب اس کا پانی جو ہے اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں آئل ڈال دیں گے یہاں پہ کافی حد تک پانی ڈرائے ہو گیا تھا پھر ہم نے اس میں بچا ہوا آئل تھا جس میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا وہ ہی آئل اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو آئل میں سارے مسالوں کا جو فلیور گیا ہے وہ اسی مسالے میں شامل ہو جائے گا پھر ہم آئل اور مسالے کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگا کے اچھی طرح بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ بہت زیادہ تیز آگ پہ ہم نے اس کو نہیں فرائی کرنا جب مسالہ اچھے سے بھون ہو جائے گا پھر ہم نے جو چکن فرائی کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم ہلا لیں گے اور اس کو جو ہے مسالے کے ساتھ چکن کو بھون لیں گے یہ سارا جو ہم نے کام کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہی کرنا ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ چکن کری چکن مسالہ چکن کی جو ریسپی بہت مزے کی بنتی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہاں پہ تھوڑا نمک میچ جو تھا تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے دادل لال میچ اور ڈال دی تھی اور تھوڑا سا نمک بھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا یہاں پہ کک ہو جائے اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے ہاف ٹی سپون جو یہاں پہ نمک ایٹ کر دیا تھا اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو اکول کلر دینا ہے اس کی سائز جو ہیں پیسیز کی آپ چینج کرتے رہے تاکہ جو اوپر نیچے سے کلر ہے اس کا ایک جیسا ہو جائے یہاں پہ اچھے سے بھوننے کے بعد ہم نے یہاں پہ کور لگا دینا ہے اور اس کو بلکل دم والی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے دس منٹ کے لئے ہم نے کور دے کے رکھ دیا تھا ہمارا جو چکن ہے مکمل طور پر جو ہے پک چکا ہوا ہے جو 50% کوک تھا باقی 50% ہم نے ادھر کر لیا یہ دیکھیں کتنی اس کی مزے کی گریوی لگ رہی ہے پر یہ یہاں نہیں اس کو تھوڑا آگے ہم اور اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کریں گے اس میں ہم نے بری کٹا ہوا ادھرک ڈال دیا سب ہم ملچے کاٹ کے ڈال دی اس کا جو فلیور ہے اس میں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے پیسہ زیرہ اور پیسہ سوکھا دھنیا ڈال دینا ہے اس کا جو فلیور ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کے بعد صرف اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ اس کا جو ذائقہ ہے دو بالا کر دے گی اگر آپ چاہے تو کریم جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیک والی یوز کر لیں یا جب گھر میں ہم دودھ کی پر سے اتاتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں فلیم ہم بلکل لو کر دیں گے اور کریم ڈال کے اس کو جو ہے تین سے چاہ منٹ پکا لیں گے اس طرح جو کریم کا فلیور ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہے اس کی مسالہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہوا ہے آپ لوگ کو یہ امید کرتی ہوں چکن کی جو ریسپی ہے بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سبز دھنیا جو ہے ہم نے کٹ کے ڈال دیا تین سے چار عدد سبز مرچے ہم نے سابت ڈال دی ہماری جو مزے دار چکن مسالہ تھا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ چکن مسالے کی ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنا بے حد خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ